بھگوان شریر رام کے لاکھوں بھکت ہے کہتے ہیں کہ شریر رام کے نام سے ہی بھکتوں کو پربل شریر رام کے ایک کرپا پرابت ہو جاتی ہے رامائن کا نام آتے ہی بھگوان شریر رام کے چھویں آنکھوں کے آگے آ جاتی ہے شاسروں کے انصار پربل شریر رام بھگوان وشنو کے ساتھ میں افتار مانے جاتے ہیں اور پرانوں میں اس بات کا ورنن ملتا ہے پربل شریر رام کے جیوان سے جوڑی آج بھی ایسی کچھ گھٹنائے ہیں جو انسنی ہیں آج ہم جانیں گے پربل شریر رام کے مرتو سے جوڑی کہانی کے بارے میں پورانک بانے تھا کہ انصار پربل شریر رام کا جنم 5114 عیسیٰ پورپ ہوا تھا شریر رام نے آیودھا کے راجہ دشرت کے گھر بڑے بیٹے کے روپ میں جنم لیا تھا پربل شریر رام بھگوان وشنو کے ساتھ میں افتار ہیں ان کے قرطیوں کے قارن ہی انہیں مریادہ پورشوتم کے نام سے جانا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ پربل شریر رام کے مرتو کیسے ہوئی تھی دارمک مانتاؤں کے انصار دو قطعیں اس میں پرچری تھے پہلی قطعہ ہے آئیے جانتے ہیں پہلی قطعہ کے بارے میں پربل شریر رام کے مرتو کے کئی قطعے زوری ہیں ایک قطعہ کے انصار ماتا سیتا نے اپنے بچوں لب اور کش پربل شریر رام کو بھگوان شریر رام کے پاس سوپا اور دھرتی میں سما گئی تھی ماتا سیتا کے جانے کے بعد بھگوان شریر رام بہت دکھی ہوئے ہو گئے تھے اور انہوں نے یمراج سے سیمتی لے کر سریع ندی میں سما دی لی لی تھی دوسری قطعہ ہے کہ پدم پران کے انصار پربل شریر رام نے اپنا اوتار کال سماعت کر کے جب رشی کا روب دھارن کیا تب ہی یمراج بھی ایک رشی کا روب دھارن کر کے آئے اور پربل رام سے بات کرنے کا آگرہ کیا اس میں پربل شریر رام نے یمراج سے کہا کہ ہمارے بیچ کوئی نہ آئے ساتھی بھائی لکشمن نے کہا کہ وہ ایک آنت میں رہ کر یمراج سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اسی لئے آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں تاکہ کوئی اندر پرویش نہ کر سکے لیکن اتنی دیر میں وہاں رشی درواشہ آ کر پربل شریر رام سے ملنے کا آگرہ کرنے لگے لکشمن جی کے منع کرنے پر بھی وہ نہیں مانے اور کروڈیت ہو گئے رشی کے کروڈ سے بچنے کے لئے لکشمن جی کمرے میں پرویش کر گئے اس میں شریر رام یمراج سے بات چیت کر رہے تھے لکشمن جی کو کمرے میں دیکھ شریر رام لکشمن جی پر کوپت ہوئے اور انہیں مرتیو دند دے کر دیش نکالا دے دیا لکشمن جی کے لئے یہ مرتیو کے سمان ہی تھا اسی لئے وہ سرگ ندی میں سما گئے اور سیشناک کا روپ دھرن کر لیا بھائی لکشمن کو جل سمادھی لیتا دیکھ شریر رام بہت آہت ہوئے اور نونو بھی جل سمادھی لینے کا نرنے لیا مانے تھا ہے کہ بھگوان شریر رام سرو ندی میں گئے اور بھگوان وشنو کا افتار لے لیا اس طرح شریر رام ماناو شریعتیا کر بیکنگ دھام میں چلے گئے تھے اگر آپ کو ہماری یہ جان کر اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے اپڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں